اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپسوڈ کے آگاز میں ہم دیکھیں گے کہ نائمان کی قرارگاہ دکھائی جاتی ہیں جہاں پر منگول سپاہی تمام قیدی سپاہیوں کو ان کے کام کے لیے لے جا رہے ہوتے ہیں اور جیرکتائے کو بھی وہاں پر لے کر آتے ہیں جہاں پر اس نے لکڑی کا کام کرنا ہوتا ہے اور ایک منگول سپاہی وہاں کے کماندار سے کہتا ہے انہیں سکھاؤ چلو جیرکتائے جب انہیں کام کرتا ہوا دیکھتا ہے تو کہتا ہے تو تم منجکیں بنا رہے ہو اور پھر جیرکتائے وہاں موجود نقشوں کے پاس آتا ہے جن کے اوپر منجکیں بنانے کا نقشہ بنایا گیا ہوتا ہے جیرکتائے وہاں موجود ایک نقشے کو اٹھا لیتا ہے اور اسے چھپا لیتا ہے اور پھر وہاں موجود کلھاڑی کو اٹھاتا ہے اور ایک لکڑی کو کاٹنے لگ جاتا ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے یہ منجکیں تمہارا اختتام ہوگی نائمان اور پھر دوسری جانب کارگون قبیلے میں جب قائص پاہی قبیلے کی تلاشی لے رہے ہوتے ہیں تو الچچک اکتمور سے کہتی ہے تم کچھ نہیں بولوگے اکتمور جس پر اکتمور کہتا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں کچھ مات کہو انتظار کرو جس پر الچچک کہتی ہے یہ کافی ہے ہم ہمیشہ کچھ نہیں کہتے لیکن میں تمہیں بتا رہی ہوں میرے بابا چلے گئے ہیں میرے پاس صرف میری امہ ہے اگر وہ جس چیز کی تلاشی کر رہے ہیں وہ اس قبیلے سے نکل آئی اور اگر میری امہ کو کربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کر رہے ہوئے تو پھر میں اس بار خاموش نہیں رہوں گی اکتمور یہ جان لو اور یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اور جا کر اپنی ماں کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر بینگی خاتون ملہون سے کہتی ہے ملہون خاتون آپ کے سپاہیوں کو کچھ نہیں ملا تو ملہون کہتی ہے ہم دیکھیں گے بینگی خاتون ہم دیکھیں گے تو بینگی کہتی ہے یہ صاف ہے آپ جو ڈھونٹ رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہے میرا بھی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جس نے آپ کو یہ بتایا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے جس پر بالا کہتی ہے ہم رشتہ دار ہیں بینگی خاتون ہم یہاں اس طرح آنا بھی نہیں چاہتے لیکن ہمیں جو معلومات ملی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ آپ اس کے پیچھے ہیں یہ سنکر بینگی کہتی ہے پھر بتائیں مجھ پر کس نے گداری کا الزام لگایا بتائیں تاکہ میں اس کو اس کی سزا دے سکوں جس پر ملہون کہتی ہے یہ خفیہ ہے خاتون کیا آپ نہیں جانتی کہ ریاستیں کیسے کام کرتی ہیں ہمیں اس شخص پر اعتماد ہے جس نے ہمیں یہ معلومات فراہم کی ہیں اب مجھے بتائیں کیا آپ نے یہ سب کیا ہے تو بینگی کہتی ہے آپ ان پر پورا بھروسہ کرتے ہیں لیکن مجھ پر اعتماد نہیں کرتے ایسا ہی ہے بہت شرم کی بات میرے پاس اس معاملے پر کہنے کو اور کچھ نہیں ہے اور پھر اسے دوران قائص پاہی بھاگتے ہوئے ملہون کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ملہون خاتون ہم نے ہر جگہ تلاش کر لیا کچھ بھی نہیں ملا یہ سن کر ملہون بالا کے جانب دیکھتی ہے تو الچچے کہتی کیا ایسا نہیں کیا آپ نے میری امہ کو اس لانت کا قصوروار ٹھہرائیا بلکل یہ درست ہے امہ سے پہلے گلتیاں ہوئیں لیکن وہ ان گلتیوں سے پیچھے ہٹ گئیں جس پر خواتین کوئی جواب نہیں دیتی تو الچچے کہتی ہے آپ خموش کیوں ہیں بول لیں تو ملہون کہتی پہلے اپنی آواز کو کم کرو پھر ہمیں سنو الچچے ایسی چیزیں ہیں جو آپ نہیں جانتی ہم یہاں فضول معلومات کے ساتھ نہیں آئے یہ سن کر الچچے کہتی ہے پھر یہ کس نے کہا ہمیں بھی بتائیں اور پھر آئیشہ الچچے سے کہتی الچچے آہستہ تو الچچے کہتی نہیں اس بار بات کرنے کی باری میری ہے اور پھر کہتی ہے کیا میری امہ نے آپ کے مشکل وقت میں مدد نہیں کی کیا انہوں نے آپ کی جانہ نہیں بچائی ہاں بالا خاتون کیا آپ اس کا بدلہ اس طرح دیتے ہیں یہ سن کر اکتمور الچچے کے پاس آتا ہے اور اسے خموش کرانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے الچچک کافی ہو گیا جس پر بینگے کہتی ہے اسے بولنے دو اکتمور بیٹی سچ بول رہی ہے اور پھر بالا کہتی ہے ہم آپ کے مقروض ہیں یہ درست ہے لیکن یہ کرز ہمارے انصاف کے ترازو کو نہیں بدلے گا الچچک اسے ان کا بینگے بالا سے کہتی آپ کا انصاف کا ترازو صرف ہم پر کام کرتا دکھائی دیتا ہے بالا خاتون اور پھر آئیشہ آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے بینگے خاتون ہم یہاں صرف احتیاط کے طور پر آئے جگہ کی تلاشی لی اور کچھ نہیں ملا اللہ کا شکر ہے کہ معلومات درست نہیں تھی مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس معاملے پر مزید توجہ دینی چاہیے اس پر بینگے کہتی ہے میں کیوں نہ دوں آپ نے ہمارے ساخ کو تباہ کر دیا اور پھر ملہون کہتی ہے ہم اب جا رہے ہیں بینگے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا اگر اس میں آپ کا ہاتھ ہوا تو آپ کی سزا بہت بڑی ہوگی اور یہ کہہ کر ملہون اپنے سپائیوں سے کہتی ہے سپائیوں گھوڑے تیار کرو اور سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں تو آلچچک بھی گصہ سے سوداری کھیمے میں روانہ ہو جاتی ہیں اور پھر دوسرے جانب جنگل میں عثمان صاحب اور ان کے جانباز سپائی جب سلطان مسود کو کونیا کے جانب لے جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں ایک جگہ پر رکھتے ہیں تو عثمان صاحب سلطان سے کہتے ہیں میرے سلطان اب آپ اور کونور اس رستے سے جا سکتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ جس پر سلطان کہتا ہے اے واللہ عثمان صاحب کونیا کو جو چیز مضبوط بناتی ہے وہ اس کے کمانداروں کا دل ہے ہمارا مقصد حق ہے اور وہ اس حق حمایت کا انتخاب کریں گے تو عثمان صاحب کہتے ہیں اے واللہ اے واللہ امن کی جنگ کے لیے اور انصاف کے تخت کے لیے تیار رہیں رب اس مقصد میں ہمیں فاتح کرے تو سلطان کہتا ہے اے واللہ وہ ہم سب کی مدد کرے گا انشاءاللہ اور پھر کونور اور سلطان مسعود کونیا کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں تو پیچھے سے بران عثمان صاحب سے کہتا ہے حضور اب کیا تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم نے اپنی چالیں بورسہ اور ایزنک میں چلیں اب تبریز کا وقت ہے یہ سنکر ارحان پوچھتا ہے ہم تبریز میں کیا چال چلیں گے عثمان صاحب تو عثمان صاحب کہتے ہیں جو سلطان علاؤدین کا تخت چھین سکتا ہو وہ غزن خان ہے ایک بار جب انہیں پتا چال جائے کہ ہم نے کیا کیا ہے پھر وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں یہ سنکر علاؤدین پوچھتا ہے تبریز کو کون سا سپاہی جائے گا جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں چلو ابھی یینی شہر چلتے ہیں اور آپ وہاں دیکھیں گے چلو اور پھر عثمان صاحب اور باقی تمام سپاہی یینی شہر کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرے جانب نائیمان کی قرارگاہ میں جیرکوتائے ایک لکڑی کو تراش رہا ہوتا ہے جس دوران بائندر قرارگاہ آتا ہے اور ایک منگول سپاہی سے پوچھتا ہے بات سنو تم میرا گھوڑا کہاں لے گے مجھے دکھائی نہیں دی رہا جس پر وہ منگول بتاتا ہے کہ وہ اس طرف ہے یہ سنکر بائندر کہتا ہے اچھا نوکر اور پھر بائندر جب اپنے گھوڑے کی جانب جاتا ہے تو جیرکوتائے بائندر کی جانب ایک ہڈی پھینکتا ہے اور بائندر جب اس ہڈی کو دیکھتا ہے تو جیرکوتائے مزید اس کی جانب ایک ہڈی پھینکتا ہے تو بائندر اس ہڈی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے توبہ استغفراللہ ہر جگہ گڑ بڑھ ہے تم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے توبہ استغفراللہ اور جرکتائے اسے بلانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن بائندر جرکتائے کو نہیں دیکھ پا رہا ہوتا اور پھر جرکتائے پکارتے ہوئے کہتا چاہ اندر کی کانی آنکھ کبھی صحیح کبھی غلط لیکن بائندر جرکتائے کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا اور پھر جرکتائے کہتا ہے بائندر ذرا پیچھے تو مڑو پیچھے مڑ کر دیکھو اور پھر بائندر جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہ جرکتہ کو دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے جرکتہ ہے اور پھر بھاگتا ہوا جرکتہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا تم چیخ کیوں رہے ہو ٹھیک سے کیوں نہیں پکارتے تو جرکتہ کہتا ہے ادھر آؤ اور جرکتہ بائندر کو تھوڑا سائیڈ پر لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں نے پکارا لیکن تم نے نہیں سنا اور پھر وہی نقشہ نکال کر بائندر کو دیتا ہے اور کہتا ہے یہ فوراں عثمان صاحب کے پاس لے جاؤ تو بائندر کہتا ہے اے واللہ اللہ تمہارا کام آسان کرے اور پھر جرکتہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے تو پیچھے سے بائندر اسی نقشہ کو کھول کر دیکھتا ہے جسے دیکھ کر بائندر کہتا ہے وائے 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 پھر اسے دوران حسین وہاں پارا جاتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ نے مجھے بلایا یہ سنتا ہی بائندر کا تڑا نکل جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ جلد تمہیں اپنے پاس بلا لے حسین یہ سن کر حسین کہتا اور پھر دوسری جانب جنگل میں ترگت صاحب تمام سپاہیوں کی جنگ کی مشکیں کروا رہا ہوتا ہے اور ان سے کہہ رہا ہوتا ہے جنگ میں دفع حملے جتنا اہم ہے سپاہیوں اور تمام سپاہی اپنی جنگ کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا دفعہ کے لیے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ترگت ان سے کہتا ہے ماں تبھولیں تربیت کے وقت جس کا پسینہ زیادہ بہتا ہے میدان جنگ میں اس کا خون کم بہتا ہے وہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں منگول گھر سوار بازن تینی دستے وہ بے تکلف ہوں گے لیکن ہم نہیں رکیں گے اور پھر اس طرح تمام سپاہی جب جنگ کی مشکیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے سپاہیوں کو دھیر کر دیتے ہیں یعنی دیکھر ترگت صاحب کہتے ہیں اٹھو سپاہیوں یہی طاقت ہے رکو مات جاری رکھو ہم اپنے دفعہ میں کوئی ہیں اس دفعہ کے بعد کوئی شہید نہیں ہوگا انشاءاللہ اس سارزمین پر قدم رکھنے والا ہر کافر جان لے گا کہ ان میں سے کوئی بھی ہمارے گھار میں قدم رکھے گا جسے ہم نے اپنے خون سے رنگا ہے ہم اس کا جہنم تک تاکوب کریں گے چلو سپاہیوں جاری رکھو اور تمام سپاہی اپنی تربیت کا رہے ہوتے ہیں اور پھر سنگور آگا ترگت صاحب سے کہتے ہیں یہ دفعہ مضبوط ہے ہم کے لئے کی طرح مضبوط ہیں ترگت صاحب تو ترگت کہتا ہے اے والا سنگور آگا اور پھر گربوز کہتا ہے اس دفعہ سے ہمیں بہت سی فتوحات حاصل ہوں گی ترگت صاحب تو ترگت کہتا ہے میں کوئی گلتی نہیں چاہتا گربوز تربیت میں اضافہ کیا جائے گا وطن کی سارزمین آگ کی لپیٹ میں ہے اور ایک بے مسال جنگ ہمارا انتظار کر رہی ہے میں اپنے کسی سپاہی کو شہید نہیں ہونے دوں گا اور تمام سپاہی اپنی جنگ کی تیاریوں کا رہے ہوتے ہیں اور پھر دوسری جانب یینی شہر میں عثمان صاحب واپس آ چکے ہوتے ہیں اور درگاہ میں شیخ عیدہ بالی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں مومنوں کا لشکر تیار ہو رہا ہے میرے شیخ تو عیدہ بالی صاحب کہتے ہیں جب کفار متحد ہوں گے تو اہل ایمان بیٹھ کر دیکھتے رہیں گے متحد ہو جائیں مجھے بتائیں آپ کے شیخ کا فرض کیا ہے جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں میرے شیخ میں اس مسئلے پر بات کرنا چاہتا تھا تو عیدہ بالی صاحب کہتے ہیں سردار حکم دے میرے سر آنکھوں پر یہ آخر کار ریاستی مسئلہ ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں اور پھر عثمان صاحب کچھ نکالتے ہیں اور عیدہ بالی صاحب سے کہتے ہیں میرے شیخ دشمن کو شکست دینے کے لیے آپ کو گزن خان کی طرف جانا ہے اسے کونیا میں مداخلت کی ضرورت ہے ورنہ نہ ہم سلطان مسعود کو تخت نشین کروا سکیں گے اور نہ ہی ہم اپنے سامنے دشمن کے خلاف کھڑے رہ سکیں گے اور عثمان صاحب اس سونے کی اینڈ کو عیدہ بالی صاحب کو دکھاتے ہیں تو عیدہ بالی صاحب کہتے ہیں درویش جلد روانہ ہوں گے ہم جلد تبریز پہنچیں گے انشاءاللہ اور پوچھتے ہیں یہ سونا کس کے لیے ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں اس سے ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا اور یہ اس خط کا ثبوت ہوگا جو گزن خان کی طرف جائے گا تو عیدہ بالی صاحب کہتے ہیں اے واللہ اور وہ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں لیکن میری ایک شرط ہے یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں بتائیں میری شیخ بتائیں تو عیدہ بالی صاحب کہتے ہیں جو رستے پر نکلتا ہے وہ سب سے خوبصورت انداز میں اپنی منزل تک پہنچتا ہے آپ مجھے وہ کام کرنے کا حکم دیں گے جو میں پہلے آپ کی حکم سے کرنا چاہتا تھا میں بیت الحرم جاؤں گا اور میں حج کا فریضہ ادا کروں گا عثمان صاحب یہ سن کر عثمان صاحب بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے شیخ ہمیں اپنی دعاوں میں شامل کیجئے گا میرے شیخ آپ نے ان سالوں میں میرے رستے کو روشن کیا کعبے کے نور میں ہمارے مقدس دعویٰ کے لیے دعا کیجئے گا یہ سن کر عثمان صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلیں پھر سفر کا آگاز کیا جائے وقت بہت کم ہے ہمیں فورم درویشوں کو خبر پہنچانے کی ضرورت ہے تو اسمان صاحب کہتے ہیں بلکل میرے شیخ بلکل اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں ناظرین اگلی تمام اپیسوڈ کا شیڈیول آپ کو دکھا دیا گیا ہے اگلی تمام اپیسوڈ پاکستانی وقت کے مطابق اسی شیڈیول کے مطابق اپلوڈ کی جائیں گی اور اسی جگہ پر اپیسوڈ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد اگلی اپیسوڈ کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل لیکن جانے گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے اپیسوڈ آپ کو بہ آسانی مل سکیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ